ان کا پورا نام علی ابن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم ہے اب کا تعلق قریش کے سب سے معزز خاندان بنو حاشم کے خاندان سے تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اب کے والد ابو طالب قبیلہ بنو حاشم کے سردار تھے اور قبا کے متولی تھے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھی کے واقعے کے تیس سال بعد سترہ مارچ پانچ سو نینانوے اسوی کے مطابق تیرہ رجب بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت دینے والے دس آدمیوں میں سے ایک تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے اکیس رمضان المبارک سنہ چالیس ہجری چھ سو اکسٹھ ہیسوی کو شہید ہوئے یہ واقعہ کوفہ میں پیش آیا جو اب عراق میں واقع ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا جو کہ ایک خارجی انتہا پسند تھا اسے لوگوں کے ایک گروہ نے رکھا ہوا تھا جو حضرت علی کی قیادت کے مخالف تھے انیس رمضان المبارک کی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہریلی تلوار سے حملہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے اور انہیں ان کے گھر لے جایا گیا جہاں وہ اکیس رمضان المبارک کو انتقال کرنے سے پہلے دو دن تک رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجف میں دفن کیا گیا جو عراق میں بھی واقع ہے ان کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ اپنی تقو حکمت اور جرت کے لیے جانے جاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کی عزت کی جاتی تھی موسیقی